اللہم اکبر اللہم اکبر نماز میں سورت فاتحہ پڑھنا یہ فرض ہے خواہ نماز سری ہو جہری ہو سفر میں ہو آپ حضر میں ہو جنازہ ہو ہر رکت میں سورت فاتحہ کو پڑھنا فرض ہے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں سوال یہ ہے کہ مثال کے دور پر زور ہے یا آصر ہے یا مغرب کی نماز ہے ان کی آخری رکعات جس میں سری قرات ہوتی ہے تو کیا فاتحہ کے علاوہ بھی قرات کرنا مسنون ہے یا نہیں تو یہ بات یاد رہے کہ ہر رکعت میں سورت فاتحہ پڑھنا فرض ہے لیکن آخری دو رکعات میں فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت ملانا یہ مستحب ہے یہ سنت ہے یہ فرض نہیں اگر کوئی شخص نہیں ملاتا تو اس کی نماز صحیح ہے مثال کے طور پر زہر کی آخری دو رکعات ہیں یا آصر کی دو آخری رکعات ہیں مغرب کی آخری رکعات ہے یا عشاء کی آخری رکعات ہیں تو اگر کوئی شخص سورت فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت پڑھ لیتا ہے تو جائز ہے مسنون ہے بلکہ باعثیجر ہے اس پر متعدد دلائل ہے سعی مسلم کے اندر حدیث ہے رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سینہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ان بیان کرتے ہیں اور دیگر اصحاب سے بھی یہ روایت ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز زہر میں کرات کا اندازہ لگایا آپ دونوں رکتوں پہلی دو رکتوں میں سے ہر رکت میں تیس آیات کے برابر کرات کیا کرتے تھے اور آخری رکعات میں اس سے کم نصف آپ پڑھا کرتے تھے اسی طرح دوسری حدیث مسنہ احمد کے اندر ہے رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر چہاد کے لیے روانہ کیا اور ایک شخص کی ذمہ داری لگائی اسے امام مقرر کیا تو جب واپس آئے تو انہوں نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص جس کو آپ نے امام بنایا ہے یہ ہر رکت میں سورة الاخلاص قول اللہ وحید کی تلاوت کرتے ہیں آپ نے اس سے پوچھا تلاوت کرتے ہو اس نے کہا ہاں میں اس کو پڑھتا ہوں اور میں سورة الاخلاص سے محبت کرتا ہوں اس لیے میں اسے ہر رکت میں بڑھتا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری اس محبت کی وجہ سے سورة الاخلاص کے ساتھ محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل کر دے گا تو علامہ شکعانی فرماتے ہیں اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آخری جو رکع آیت ہیں ان میں فاتح کے علاوہ کوئی سورت ملائی جا سکتی اسی طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا فاہم بھی یہی ہے دین کو انہوں نے اترتے دیکھا ہے وہی کو اترتے دیکھا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اصحاب ہیں آئی ان کا فاہم بھی معلوم کرجئے سینہ وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے موتا امام مالک میں سیئی سند کے ساتھ موجود ہے وہ مغرب کی آخری رکعات میں یہ پڑھا کرتے تھے ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ اسی طرح سینہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والے سے موتا امام مالک میں سیئی سند کے ساتھ ہے کہ وہ زہر کی نماز جب اکیلے پڑھتے تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملاتے وہاں وضاعت ہے کہ ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملاتے اسی طرح سیئی مسلم میں ان سے پوچھا گیا ایک بندے نے سوال کیا اے بوہرہ اگر میں سورت فاتحہ سے قرات زائد نہ کروں تو کیا میرے لئے جائز ہے درست ہے سیئینا بوہرہ فقی بھی ہیں وقت کے مفتی بھی ہیں فرمایا کہ اگر اگر تو سورت فاتحہ کے علاوہ بھی کوئی سورت ملا لے گا فہوا خیر تو یہ تیرے لئے بہتر ہے اور اگر تو سورت فاتحہ پر ہی اکتفا کرتا ہے تو تیری نماز صحیح ہے اسی طرح دیگر تابعین میں سینا عروبہ ہیں جن سے یہ عمل ملتا ہے کہ وہ فاتحہ کے علاوہ بھی آخری رکعت میں سورت کو پڑھ لیا کرتے تھے ملا لیا کرتے تھے اللہ رب علیہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی کتاب سنت پر عمل پہ رہا ہونے کی توفیق ادا فرمائے